بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم عرشد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں علی ایگری انفو یوٹیوب چینل دیکھیں دھان کی فصل میں گوب کی عالت پہ جو آخری سپرے ہوتا ہے فارمرز میں کافی ساری کنفیوزن ہوتی ہے اس بات کو لے کے کیونکہ دوائیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں کس دوائی کو کس دوائی کے ساتھ ملانا ہے اور کس پروڈکٹ کی سیلیکشن لینی ہے یہ ساری چیزیں فارمرز کو پریشان کرتی ہیں دیکھیں دوائیوں کی سیلیکشن کی ایک ونڈ ہوتی ہے پہلے اس کو دیکھ لیں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس ورائٹی کون سی ہے 09 یا کوئی بھی ہائیبریڈ جو اس ٹائم پینیکل سٹیج پہ چل رہی ہے یا سوپر جو آگے جا کے ان پہ پینیکل سٹیج آنا ہے ابھی جو اب اس ٹائم پہ پینیکل سٹیج پہ چل رہی ہیں یا گوب کی حالت میں ہیں یہاں پہ مڈ کے تیلے کے لیے سیلیکشن نہیں لی جائے گی کیونکہ مڈ کے تیلے کے لیے ابھی ٹمپریچر سوٹیبل نہیں ہے یہاں پہ زیادہ سے زیادہ آپ کیا کریں گے جو ٹوکہ اڑتا پھرتا ہے ہماری فصل کے اوپر پتوں کو کتر کے کھاتا ہے اس کے لیے منیجمنٹ کر سکتے ہیں چونکہ یہ بھی آج کل زور کر گیا ہے اور بہت زیادہ تعداد میں ہماری فصلوں پہ آیا پڑا ہے دوسری یہاں پہ اب چونکہ بیل بی کا ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے اس کے لیے محول سوٹیبل ہے تو فنجی سائیڈ میں آپ بیکٹیری سائیڈ کا انتخاب کریں گے جبکہ نیکس ٹیم کے لیے جو سوپر ٹائپ کی وریٹی ہیں وہاں کے لیے بیل بی کا اتنا زیادہ رولہ نہیں ہوتا اس لیے وہاں پہ اس پرادکٹ کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی بس یہ تھوڑا سا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے ٹپریچر کے حساب سے یا وقت کے حساب سے یا آپ کی وریٹی کے حساب سے کہ جو تیلے کی سیلیکشن ہے وہ سوپر اور گیارہ ایکیس کے لیے جو ابھی پینیکل سٹیج پہ آنی ہے ان کے لیے ہوگی اور یہاں پہ بیل بی کا چونکہ ایک زور چل رہا ہے تو یہاں پہ سیلیکشن بیل بی کے لیے ہوگی ٹھیک ہے یہ آپ نے تھوڑی سی ونڈ کر لینی ہے اب آتے ہیں دوائیوں کی کیٹاگری میں ایک تو پہلی کیٹاگری یہ ہے کہ آپ فنجی سائیڈ یا بیکٹیری سائیڈ کا انتخاب کریں گے دوسرے نمبر پہ آپ پیسٹ کے لیے دوائیوں کا انتخاب کریں گے اور تیسرے نمبر پہ آپ پھل کی سپری یعنی فرٹیلائزر کے جو دوائیاں ان کے لیے انتخاب کریں گے تو یہ تین کیٹاگریز آپ کے سامنے ہیں اب جو فنجی سائیڈ سیلیکشن ہے اس میں ایک تو نیٹیو امیسٹا ٹاب یا انگریڈینٹ اگر میں کہوں تو ٹرائی فلوکسسٹروبن ٹیبو کونازول یا زوکسسٹروبن ڈائیفینو کونازول اس کے علاوہ اکیلے میں ڈائیفینو کونازول پراپی کونازول یا ہیکزا کونازول یہ چند زہریں ہیں جو ہم نے استعمال کرنی ہے اب ان میں سے سیلیکشن کونسی لینی ہے آپ کے علاقے میں کونسی ملتی ہے یا آپ کے دکاندار سے کونسی ملتی ہے یہ آپ نے سیلیکشن کرنی ہے ایک فنجی سائیڈ کی سیلیکشن ہے اب چونکہ بیل بی کا بھی ٹائم چل رہا ہے تو یہاں پہ آپ نے ایک بیکٹیری سائیڈ بھی لینا ہے اب بیکٹیری سائیڈ میں میری تین آپشن ہے آپ کے پاس جو میں اچھی سمجھتا ہوں ایک تو کوسائیڈ ہے اور ایک ٹیٹرامائسین اور تیسرے نمبر پہ جو سیلیکشن ہے وہ فٹی سائیڈ کا زیون ہے آپ کو جو آسانی سے مل جائے وہ سیلیکشن کر لیں آپ تو یہ دو سپری ملا کے آپ نے کرنے ہیں ایک فنجی سائیڈ اور ایک بیکٹیری سائیڈ حالانکہ بیکٹیری سائیڈ بھی فنجی سائیڈ ہوتے ہیں یہ بازین میں رکھیں لیکن پھر بھی آپ اگر ان دو کو ملا کے کرتے ہیں تو آپ کے اچھے بن جاتے ہیں دو سپری یہ ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ میں دیکھنا ہے کہ آج کل مسئلہ کیا چل رہا ہے یا آئندہ ایک دو ہفتے تک کیا پوزیشن رہ سکتی ہے انسیکٹ پیسٹ کے حوالے سے تو دیکھیں صرف ٹوکہ ہی نقصان کر رہا ہے جو پتوں کیوں کاٹ رہا ہے اور نقصان کر رہا ہے تیلے کا بھی معاملہ نہیں ہے وہ لانگ ڈوریشن جو وریٹیز ہیں ہماری ان کے لئے سیلیکشن ہوگی تو یہاں پہ ٹوکے کے لئے تھائیو میتھاؤگزم آپ چاہیں تو ملا سکتے ہیں اگر آپ کے ہاں زیادہ زور ہے اگر زور نہیں ہے تو نہیں بھی ملا سکتے ہیں لیکن ملا لیں گے تو بہتر ہے دیکھیں یہ تین سپری ہو جاتے ہیں اور دو کیٹاگریز کور ہوتے ہیں اس میں پیسٹ کی کیٹاگری بھی کور ہوتی ہے فنجی سائیڈ اور بیکٹیری سائیڈ جو کیٹاگری ہے وہ بھی کلیر ہو جاتی ہے تو یہ آپ کا ایک سپری ہو گیا دوسری کیٹاگری ہماری فرٹیلائزر کے حوالے سے ہے جو ہم نے پھل کے لئے سپری کرنا ہے وہ کون سا کریں دیکھیں ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو گوب نکلنے سے لے کے مونجر کے پختہ ہونے تک جتنی بھی پروسس ہیں اگر ہم ان کو غور کریں فار ایکزیمپل مونجر کا نکلنا ہے پولی نیشن کا عمل ہے اور دانے کی بھرائی ہے اس کی شائننگ اور رنگت کے حوالے سے ہے اور جو پتوں میں موجود سٹورج ہے خوراک کی وہ منجر تک دیر تک ٹرانسپورٹ ہوتی رہے یہ سارے پروسس اگر ہم ان کو دیکھیں تو دو ایلیمنٹ ہی قابل ذکر ہیں ان میں پوٹاشیم ہے اور برون ہے اس کے علاوہ دوسرے کی ضرورت پڑتی نہیں ہے اب ایک چیز مجھے ذہن میں رکھیں ایمائنو ایسٹ کی بہت سارے یہاں پہ اپلیکشن کرتے ہیں ایمائنو ایسٹ کی بات کرتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں اچھی ہوتی ہیں لیکن ضروری نہیں ہوتی یہ بات ذہن میں رکھیں کیونکہ ہمارے پاس سیلیکشن کا امبار پڑا ہے اور ہر چیز ہی اچھی ہے ہم ہر چیز نہیں خرید سکتے ہم ہر چیز کو اپلائی نہیں کر سکتے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم جتنا زیادہ اس سیلیکشن کو شارٹ کر لیں اتنا زیادہ بہتر ہیں تو اس میں دو چیزیں تو تیہ ہو گئیں جو ایکچول ضرورت ہے فصل کی یہاں پہ ایک پوٹاشیم اور ایک بوران اگر تو آپ کی فصل شروع سے ہی بہت اچھی چلی آ رہی ہے پتوں کا کلر بڑا اچھا ہے اور آپ ہنڈر پرسنٹ مطمئن ہے اپنی فصل کی کارکرگی سے تو پھر ان دو چیزوں کے علاوہ کسی چیز کی بھی سیلیکشن نہ کریں اچھا فرض کر لیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی فصل شروع سے ہی پریشر میں رہی ہے ڈیفیشنسیز کا شکار رہی ہے خوراکی اجزا کی کمی رہی ہے یا اس دوران میں کوئی بیماری کا حملہ ہوا تھا اس کی وجہ سے آپ کی فصل پیچھے پڑ گئی ہے تو پھر یہاں پہ ان دو ایلیمنٹس کے ساتھ آپ مایکرو نیوٹنس کا اپلیکیشن کر سکتے ہیں وہ بینیفیٹ لی ہوگا اور اس کام کے لیے ہمارے پاس ایک بہت ہی زبردست ریزرٹ دینے والا پروڈیکٹ ہے ٹریس مکس کے نام سے اب ٹریس مکس میں نو ایلیمنٹ ہیں اور یہ سارے چلیٹ حالت میں ہیں اور اس کے بار بار ٹرائل ہو چکے ہیں فیلڈ میں اس کی بہت اچھے فیڈبیک بھی ہیں تو اسے آپ اپلیکیشن میں شامل کر سکتے ہیں پھر آپ کی تین دوائیاں ہو جاتی ہیں یہاں پہ بھی تو آپ ان تینوں کو ملا کے سپریے کر سکتے ہیں بہت سارے اب یہ سوال کریں گے جن میں وقفہ کتنا ہونا چاہیے دیکھیں وقفے کی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک ڈرم میں یا ایک ٹینکی میں ان کو نہ ملائیں فرض کر آپ کے پاس دو ٹینکی مین ہیں تو ایک الگ جو ہم نے اپلیکیشن لی ہے فنجی سائیڈ بیکٹیری سائیڈ اور انسیک پیسٹ کے لیے اسے لے کے جا رہا ہے تو پیچھے دوسرا فرٹیلائیزر کی سپریے لے کے جا رہا ہے اس میں کیا حرج ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں لیکن اس کو ایک ٹینکی میں ملا کے نہ کریں بات تو اتنی سی ہے اور دوسری بڑی سمجھ والی بات یہ ہے کہ بوران کون سا استعمال کریں دیکھیں پانچ پرسنٹ والا ہی اچھا ہے فالگر میں آپ چار سو ایمل فی اکڑ کے حساب سے اپلیکیشن کریں اور جو بیس پرسنٹ والا ہے پورٹر کی شکل میں ہوتا ہے اگر آپ کی مجبوری ہے آپ کے پاس پڑا ہے آپ اسے استعمال میں لینا چاہتے ہیں تو ایک بات ذہن میں رکھیں جب آپ بہت زیادہ سپری ملا رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کی کو کم رکھا جائیے یعنی کہ ایک ٹینکی میں اگر بیس گرام بھی ڈال لیتے ہیں تو یہ پروفیکٹ رہے گا یعنی کہ بوران کو کوشش کریں کہ پانچ پرسنٹ والا اسی کو استعمال میں لائیں اور پورڈر والا اگر آپ کی مجبوری ہے تو پھر آپ ستر گرام سے اسی گرام پر ایک ایک حساب سے شامل کریں گے پوٹاش کی باری پوٹاش کون سے بہتر یہ ہے کہ آپ پوٹاش یوز کریں جیسے دست دست باون ہے اور سپیڈ فال کے اس کے علاوہ پانچ پندرہ پنت الیس اس ٹائپ میں اگر کوئی آپ کو مل جاتے ہیں میں تو ان کے حق میں ہوں اور ان کے ہی اچھے ریزرٹ بانتے ہیں پھر تیسے نمبر پر ٹریس ایلیمنٹ ہے تو ٹریس ایلیمنٹ میں آپ کے پاس بہت سارے اپشن ہیں اگر کچھ بھی نہیں ملتا ہے تو آپ زنگ شامل کر سکتے ہیں ایک سو پچاس گرام فی اکڑ کے حساب سے لیبرل زنگ یوز کر سکتے ہیں ہیڈلینڈ زنگ یوز کر سکتے ہیں اس کے لابہ ٹریس مکس جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے بہت اچھے فیڈبیک آ رہے ہیں انتہی اچھا شاندر پروڈیکٹ